نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خبر آپ کے ساتھ میں ہوں افیفہ ملک فیروز آباد کے ٹونڈلا کی رہنے والی سریتہ دھنگر نے اپنے حوصلوں کی اڑان سے ایک نیا مقام حاصل کر لیا سریتہ دھنگر کو ایک دن کے لیے تھانہ ادھیکش بنایا گیا ہے مشن شکتی کارکرم کے انترگت تھانہ ٹونڈلا میں ایک دن کے لیے تھانہ ادھیکش بنی سریتہ جن سنوائی کریں گی وہی دوسری طرف ان کا کہنا ہے کہ مہلاؤں کو ڈر کر نہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے ساتھ ہی لڑکیوں کو گوڈ ٹچ اور بیٹ ٹچ کی جانکاری بھی ہونا آوشک ہے آج کی خبر کے سنوائد داتا جے پی سنگھ نے ایک دن کے لیے تھانہ ادھیکش بنی سریتہ دھنگر سے خاص بات چیت کی آئیے جانتے ہیں کیا کچھ کہا سریتہ دھنگر نے دیس اور دیس میں ناری سسکتی گرن اور مسن سکتی کو لے کر تمام کارکرم اور تمام یوجنائیں چلائی جا رہی ہیں اسی کے پرپیچ میں پردیس کے مکھیا یوگی آدیتنات اور دیس کے مکھیا نریندر موڈی دوارہ مہلہ سسکتی گرن کے لیے دھراتل پر اور گاؤں گاؤں اور گھر گھر جا کر مہلاؤں کو سسکت کیا جا رہا ہے اسی کے پرپیچ میں جنپد بھروج آباد کے ٹونڈلا تھانے میں آج ایک دن کی پربھاری نریشک بنائی گئی ہیں ان سے جان لیتے ہیں آج ہاں ہماری آج کی خبر کے پلیٹ فارم پر وہ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ آج ایک دن کی تھانا پربھاری بننے کے بعد انہیں کیسا لگ رہا ہے کہاں انہوں نے سچھا گرہڑ کی ہے کس طرح سے وہ یہاں پر جو ٹونڈلا نگر کی جو جو جوستہ ہے اس کے بارے میں کیا جانے گی اور انہیں یہ موقع کیسے ملا تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرطہ دنگر جو ایک دن کی مہلہ سسکتی کرن کے پرپیچ میں ہانا پربھاری بنائی گئی ہیں تو انہیں کیسا فیل ہو رہا ہے کیا ایجوکیشن رہی ہے کس پربھار سے ہیں کہاں رہتی ہیں یہ ساری باتیں ہم آج کی خبر کے پلیٹ فارم پر اپنے لاکھوں ترسکوں کو دکھانا چاہیں گے جی سرطہ جی موسکر میرا نام سریتا دنگر ہے میں بی بی اے کی چھاترہ ہوں اور میرا سپنا بھی ایک انسپیکٹر ایسے چھو بننے کا ہے اور مجھے بہت گرب محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے آج کے دن کے لیے چھنا گیا ہے کہ بلیس ہے بھگوان کی کہ آج میں یہاں پہ کری ہوں اور جو ناری سکتی سکتی کرن کا ابھیان چلا ہے وہ بہت اچھا ہے یو پی گورنمنٹ کے دوارہ جو یہ ابھیان چلایا ہے مسن سکتی یہ ایک بہت بڑا قدم ہے یو پی گورنمنٹ کے تحت محلاؤں کے تحت سرطہ جی میرا ایک سوال یہ ہے آپ سے کہ جس طرح سے آپ اس کون کے لیے میں یا اس ایک دن کی تھانا پرواری بنائی گئی ہیں یہ کس طرح سے آپ کو اپورچنٹی ملی کس نے آپ کو انگیج کیا کس طرح کی یہ بیوستہ تھی میں تھانا پرواری اس طرح بنی کہ جب میں اسائینی مندر گئی تھی وہاں پہ مسن سکتی کا ابھیان چلایا تھا سر بغیرہ میم بغیرہ سب لوگ آئی تھی تو وہاں پہ میں بھی بیٹھی تھی تو مجھ سے میم نے پوچھن پوچھے تو میں نے اس کا کونفیڈنس جباب دیا تو اس کاران مجھے سر نے چھل لیا جی جی سرطہ جی میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن جو آپ نے گین کی ہے وہ کتنی گین کی ہے اور کہاں سے گین کی ہے جی میں نے ٹویل پاس ٹائنی ٹوز انٹر کولیج سے آپ کے بھائی ہیں بہن ہیں ماتا جی ہے پتا جی ہے کون کون ہے اور کیا کیا کر رہے ہیں جو میں ہیں یا ہاؤس بھائی میں کیا ہے میرے پتا جی ایک سکشہ مطر ہیں اور میری ماتا ہاؤس بھائی میں اور میرے چار بھائی میں ہیں اور وہ سارے پڑھ رہے ہیں ابھی سرطہ جی یہ آج کی خبر کے پلیٹ پر جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ مہلا سکتی اور سکتی کرن کو لے کر یہ ابھیان چلائے جا رہا ہے اگر بھائی میں آج ایک دن کی بنی ہے اور آپ کا فیوچر آپ اپنی میند سے اگر لگاتار اس پد پر پرمننٹ ہونا چاہے تو کیسا فیل کریں گے میں بہت گرب فیل کروں گے میں میرے پیرنس کے لیے ایک بہت گرب کی بات ہوگی کہ یہ میرا سپنا ہے کہ آج سچ ہو جائے آج سچ ہو جائے آنگے جا کے اور میں مہلاو کے لیے بہت 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 سارے قدم اٹھاؤں گی جو باتیں سنی رہی جاتی لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں مہلاویں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ مجھے پولیس سے اتنا ڈل لگتا ہے کہ تھانا ایسا ہے کہ دل لگتا ہے مجھے ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے کسی مہلا کے اندر کہ تھانے تھانے میں کوئی وہ نہیں ہے یہ بہت اچھی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں سب لوگوں کو سرطہ جی میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ آج گل ہم جو بومین پہ اتھوڑن ہو رہے ہیں بہت ساری سرکار نے پردیس سرکار نے بہت ساری ہیلپ لائن جاری کر رکھی ہیں تو یہ ایک جو کسوریاں ہوتی ہیں سکولوں پر پڑھنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں اور جو جوب والی مہلائیں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک سب سے اچھا بیان یہاں کی جو تھانا دیچے مہلہ تھانا دیچے وہ چلا رہی ہیں گوڑ ٹچ اور بیڈ ٹچ آج کی خبر آج کے جو پرنٹ میڈیا ہے اس نے اپنے اکھواروں کی شروعیاں بنائی ہیں کہ گوڑ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے جو آپ کے جو سماج کی جو مہلہ ہے ان کے بارے میں کیا سندش دینا چاہیں گے کیا ہوتا ہے گوڑ ٹچ اور بیڈ ٹچ جی بلکل سب مہلاؤں یا بچوں ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے میل یا فی میل سب کو پتا ہونا چاہیے کہ گوڑ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سکشت جرور جرور ہونا چاہیے کیا آپ مہلا سماج کے لیے کیسوریوں کے لیے کیا سندش دینا چاہیں گے جی جی جو مصن ستی کے تحت نمبر ہے دس نبے آپ کو کوئی پرابلم ہو یا آپ کے ساتھ کوئی بھی ڈومیسٹک بائیلنس بغیرہ یا کچھ بھی ہو رہا ہو مطلب آپ کو سمسام روڈ پہ کوئی کسی نے چھیڑا یا کچھ بھی کیا تو آپ دس نبے ایک سو بار ہے بہت سارے ہیلپ لین نمبر ہیں آپ کر سکتی ہیں مہلا پولیس تورنٹ ایکسن لے گیا آپ کی یہ بلکل یہ ہمارے ساتھ تھی ایک دن کی تھانا پراباری ٹونڈلا جس نے آج ایک دن کے پدھار گرینڈ کیا ہے یہ سرطہ دھنگر ہے اور اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ ٹونڈلا سے ہوئی ہے باقی یہ آگرہ سے بی بی کر رہی ہیں تو آج اس کا ایک دن کا ٹونڈلا بننے کا یہاں پر کاریالے میں چارج سمالہ تھا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ناری سکتی ہے مشن سکتی ہے اس کے جو کاریکرم پردیس سرکار دوارہ لگاتار کیے جا رہے ہیں وہ دھراتل پر کتنے اکیرتے رہتے ہیں میں جے پی سنگھ آج کی قبر شروع جب آد